استقبال خوش آمدید ناظرین آپ کشمیر عزمہ دیکھ رہے ہیں میں ہوں آپ کا میزبان شبیروانی پیش اب تک کی جمہو کشمیر کی تازہ خبر ہے شمارے کے شروعات ناظرین بڑی خبر سے کریں گے جنوبی کشمیر کے زلہ شیپین کے چودری گھنڈ علاقے میں مسئلہ جنگجیوں نے کشمیری پندت پر فائرنگ کی جس کے نتیجے میں وہ لکمیں اجل بن گیا حملے کے بعد فوج اور فورسیز نے پورے علاقے کو معاصرے میں لے کر حملہ وروں کی تلاش بڑے پیمانے پر شروع کر دی ہے ادھر لیفٹ نیٹ گورنم انہیں سینہ سمیت دگر کئی سیاسی لیڈران نے کشمیری پندت کی ہلاکت پر ازارے گم کرتے ہوئے دکھ زیادہ خاندان کے ساتھ ازارے یگجیتی کی ادھر حملے کے ساتھ ہی پولیس اور فوج اور فورسیز کی مشترکہ پارٹی علاقے میں پہنچ گئی جنہوں نے پورے علاقے کو معاصرے میں لیا اور حملہ وروں کی تلاش شروع کر دی ہے شوپین کے چودری گھنڈ علاقے میں کشمیری پندت کی ہلاکت میں ابتدائی تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ حملے میں ایک ملیٹنٹ کے ملویس ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے ادائیگی کے بعد لاش کو اکریسومات کے لیے جمعو بھیج دیا جائے گا اس دو ہیں ڈی آئی جی نے کہا کہ جیسے ہی چیزیں واضح ہوں گی اس کے مطابق مزید تفصیلات شیئر کی جائیں گی سنجی کمار نے مزید کہا کہ اگر سیکیورٹی گارڈز اور علاقے کے انچارج کے کسی بھی اہلکار کی طرف سے کوئی حفاظتی کوتا ہی پائی جاتی ہے تو یقینی طور پر کاروائی کی جائے گی ادھر بھارتی ہے جنتہ پارٹی کے جنرل سیکریٹری آرگنیزیشن اشک کول نے کشمیری پندیت کے قتل کی مضمت کی اپنے ایک بیان میں اشک کول نے کہا کہ وادی کشمیر میں ہلاکتوں کا نتھمنے والا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے جس کی وجہ سے اقلیتی طبقہ خوف کے سائے میں جی رہا ہے انہوں نے سرکار سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ وادی کشمیر میں موجود کشمیری پندیتوں کے حفاظت کو یقینی بنایا جائے وہیں دوسری جانب سے ناظرین جمہو کشمیر بہاج پہ یونٹ کے صدر رویندہ رینہ نے شوپین میں کشمیری پندیت کی ہلاکت پر شدید برامی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حملہ وروں کو بہت ہی جلد کیفیہ کردار تک پہنچایا جائے گا انہوں نے بتایا کہ پاکستانی ملٹینٹو نے ایک دفعہ فرک کشمیر میں ایک معصوم پندیت کا قتل کیا جس کا بہت جلد بدلہ لیا جائے گا جمہو میں نامنگاروں سے بات چیت کے دوران بہاج پہ صدر رویندہ رینہ نے کہا کہ دہشت گردوں نے ایک دفعہ فرک کشمیر میں پندیت کا قتل کیا اور اس کی جتنی بھی مضمت کی جائے کم ہے اس دوران نیشنل کانفرنس کے نائب صدر اور سابق وزرعالہ عمر عبداللہ سابق وزرعالہ محبوب عمفتی پی اے جی ڈی ترجمان محمد یوسف تاریگامی نے شوپین میں کشمیری پندیت کی مجتبہ جنگجو کے ہاتھوں ہلاکت کی مضمت کی ہے عمر عبداللہ نے اس واقعی کی مضمت کرتے ہوئے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا کہ ایک اور قابل مضمت حملہ ہوا ہے میں واضح طور پر اس حملے کی مضمت کرتا ہوں جس میں پوراں کرشن بٹ اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھا انہوں نے مزید ایک اور ٹویٹ میں کہا کہ میں پس باندگان کو تازیت پیش کرتا ہوں اور پوراں جی کے روح کے سکون کے لیے دعا گو ہوں چلتے چلتے ناظرین موسم کا حال دن بھر کھلی دوپ نکلنے کے بیچ صبح اور شام کے اوقات معمولی سردی کی لہر کے ساتھ ہی محکمہ مسمیات نے سترہ اکتوبر تک موسم کشک رہنے کی پیشنگوئی کی ہے محکمہ مسمیات کی ایک ترجمان کا کہنا ہے کہ ٹینل کے آرپار سترہ اکتوبر تک مجموعی طور پر موسم کشک رہے گا تاہم اٹرہ سے بیس اکتوبر تک ہلکی بارشوں اور براباری کا امکان ہے آخر میں چلتے چلتے ناظرین کو بتاتے چلیں پپلوز الائنس پر گپکار ڈیکریریشن پی اے جی ڈی کا الزام ہے کہ مرکزی حکومت کی طرف سے جمہو کشمیر کے لوگوں کو تمام طرح کی آزادیوں یہاں تک کے سانس لینے کی آزادی سے بھی محروم رکھا جا رہا ہے الائنس کے ترجمان محمد عیسو تاریگامی نے آج کے روز ڈاکٹر فاروق عبدالا کی ریائشگاہ پر منعقد پی اے جی ڈی کی میٹنگ کے بعد ایک پریس کانفیر سے خطاب کے دوران کہا کہ جمہو کشمیر کے لوگوں اور یہاں کی تمام سیاسی پارٹیوں کو ایک ہو کر ان کے بقول مرکزی حکومت کے موجودہ حملوں کے خلاف آواز بلند کرنے کا وقت آ گیا ہے تاریگامی نے کہا کہ ڈاکٹر فاروق عبدالا کی قیادت پی اے جی ڈی کی میٹنگ ہوئی جس میں جمہو کشمیر کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا گیا ہماری نظر میں جب سے ہمارے آئینی حقوق پر حملہ کیا گیا ہے تب سے ہی لے کر اب تک افسوسناک صورتحال بنی ہوئی ہے ہمارے لوگوں کے لیے سانس لینا بھی مشکل بن رہا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ جو بھی ہمارے آئینی حقوق ہماری آزادیاں جیسے آزادی اظہار آزادی پریس بلکہ زندہ رہنے کی آزادی کو بھی دبایا جا رہا ہے ناظرین انہی خبروں کے ساتھ دیجئے اپنے میزبان شبیر وانی کو اجازت جد لوٹیں گے کچھ اور خبروں کے ساتھ تب تک کے لیے آپ بنے رہیں کشمیر ازما کے ساتھ فلال اتنا ہی ادب السلام